بسم اللہ الرحمن الرحیم انتخابی مہم میں فائننسنگ جیسے پارٹی میں پیسے لیتے ہیں اور اس کی صدارت کے دوران ان پر ایک مقدمہ ہوا سرکوزی نے یہ مقدمہ سننے والے جو جج تھے اس سے صرف یہ پوچھا کہ اس مقدمے کی تھوڑی سی معلومات دے دیں اگر آپ مجھے معلومات دیں میں آپ کو اس کے بدلے میں ایک اہم عوضہ وہ اس کی پیشکش کی انہوں نے سرکوزی کی مدت صدارت ختم ہونے کے بعد اس جج نے یہ بات لی کر دی سرکوزی پر یہ مقدمہ درج ہوا اور اسے فرانس نکل ایک سال جیل کی سزا سنا دی اور جج نے یہ نہیں کہا کہ فرانس ایک گٹر ہے فرانس میں یہ مسئلے ہیں فرانس میں وہ مسئلے ہیں جج نے اپنے ضمیر اور قانون کے مطابق جو بنتا تھا وہ کہا اور اس کا آپ دیکھیں نتیجہ گیا ہوا ہم لوگ بے شک جتنا مرضی چیخیں چلائیں یہ کافر ملک ہیں ان کا عدالتی نظام غلط ہے انصاف صحیح نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پچپن اسلامی ممالک میں آپ کو ایک ایسی مثال لا کر دکھائیں جس میں ہم لوگ عدل اور انصاف کا مقابلہ کر سکیں آپ بے شک یوچوب پر سرچ کریں اور میں یہ سارا پروگرام جو جو ابھی ویڈیوز آئیں ان کی بیس پر کروں آپ دیکھیں کہ وزیراللہ شہباز شریف صاحب تھے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت کے قیوم صاحب کی ایک آڈیو کال آئی جس میں وہ انہیں مقدمات میں اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کا کہہ رہا تھا کہ جی اس طرح کر دیں آپ اس طرح کر دیں اور جسٹس قیوم اس کی حمایت کرتا اس کی حامی بہر رہا تھا پھر اس کے بعد آپ ویڈیوز دیکھیں کیسی چیئر میں نیپ کی آئی ابھی سینٹ کی آئی بے تہاشا ویڈیوز اور کل کی بھی ویڈیوز پر بات کرتے ہیں لیکن جسٹس قیوم کی کال لیگ ہونے کے بعد شہباز شریف دو مرتبہ وزیر علیہ رہا اور جسٹس قیوم مشرف دور میں وزیر بن گیا اور یہ سب کچھ نارمل چلتا رہا اب یہ دیکھیں کہ عدل اور انصاف کے کم از کم ہم جب تک میار قائم نہیں کرتے اس وقت تک ہم جو ایون کے مغربی ممالک نے اس وقت قائم کی ہم ہیں ہم ساری زندگی کے غلام رہیں گے اور ہم ساری زندگی عدل اور انصاف کا نام تو ضرور بیچیں گے لیکن اس پر کام اصل میں کچھ نہیں ہوگا آپ دیکھیں کہ مریم صاحبہ نے پبلک میں ایک بیان دیا کہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی ایک ویڈیو ریلیز ہو سکتی ہے اس کے بعد سے ان کی دھمکی یہ بعد سے آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کو ڈسکا میں اچانک جاگ آگئی ان کو جاگ آگئی اور پھر انہوں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ یہ ویڈیو جو مجھے بھی بیجلے کہ اتنی غیر اخلاقی ویڈیو ہے کہ لوگ چیئرمین نیپ کی وہ جو خاتون کو بسو کنار کر رہے تھے وہ ویڈیو بھی لوگ بھول جائیں گے اسی لیے جو چیئرمین الیکشن کمیشن ہے اب ان کے پاس شاید کوئی حل نہیں رہا مکمل طور پور پر وہ بے بس نظر آ رہے ہیں اس کے اب واضح مثال آپ دیکھ لیں آپ کے سم نہیں ہے یہ کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکٹرونک ٹریسیبل بیلٹ کہ جس کی مدد سے یہ ٹریس ہو سکے کہ یہ ووٹ کس نے ڈالا کس نے ضائع کیا کس کو ملا پورا پروسس کلیر ہو جاتا سینٹ کے الیکشن کروانے کے لیے لیکن الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی درخواست ہو اچھا پی ڈی ایم نے درخواست کی کہ ایسا نہ ہو تو سپریم کورٹ کے اس حکم پر الیکشن کمیشن نے کہا ہم ایک کمیٹی بنا دیں گے اور اس کمیٹی کی وجہ سے یہ سارا مطلب ہے ایک اسے دنگ ٹپاؤ پروگرام شروع ہو گیا اب دیکھیں یہ خود کو پروموٹ کرنے کا یہ الیکشن کمیشن کرتا رہا کام اب اس کا ایک ثبوت دیکھیں یوسف رضا گلانی کی بیٹے کی ویڈیو ووٹ خریدتے ہوئے یہ ویڈیو آئی ہے اب سپریم کورٹ پر یہ فرض ہے کہ وہ الیکشن کمیشنر کو کہتے کہ آپ اس کے خلاف ایکشن لیں کیونکہ اگر یہ ایکشن نہ لیا جائے تو پھر تو اس کا مطلب ہے یہ ساری ملے ہوئے آپس میں یہ کلیر سی بات ہے سپریم کورٹ بھی الیکشن کمیشن بھی اب دیکھیں اباس افریدی سلام افریدی یہ ایک نون لیگی اور ایک پی ٹی آئی یہ آپس میں خرید و فروغ کی بات ہو رہی ہے اور دیکھیں کہ حامد میر جیسا صحافی جو کہ بڑے اپنے آپ کو ایک صحافت کا علا میار سمجھتے ہیں وہ کہہ رہا جی ماسک پہن کر یہ ووٹ انہیں طریقہ سمجھانا چاہیئے تھا تاکہ انہیں مو سامنے نہ آئے یہ نہیں کہہ رہے غلط کام ہے الیکشن کمیشن نے اگر ایکشن لینا ہوتا تو پھر دو صورتحالو کر دیتے یا تو یہ الیکشن ملتوی کر دیتے یا پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کو وہ ناہل کر دیتے اتنی بڑی ویڈیوز جو آئی ہیں آپ دیکھیں دنیا بھر کے اخبارات اور ٹی وی چینلز کو چلا رہے ہیں اب الیکشن تو ملتوی ہوا نہیں آپ چیئرمن الیکشن کمیشر جو ہیں وہ سیدھا سیدھا نظر آ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو فائدہ دے کر وہ پی ڈی ایم کو فیس سیونگ دینا چاہ رہے ہیں اس کا موجودہ یہ لگتا ہے کہ وہ جو ویڈیو والی دھمکی مریم صاحبہ نے دی ہے وہ کام کر گئی ہے اور دوسری طرف ڈٹائی دیکھیں ان کی مطلب میں حیران ہوں میں جو علی گلانی صاحب کی جو ویڈیو سکینڈل میں سامنے ہیں اور وہ جس طرح وضاحتیں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم میں اپنے والد کی جو الیکشن کی کمپین چلا رہا تھا مطلب چلیں اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھیں کہ کیا کمپین اس طرح کی جاتی ہے اور مطلب آپ اس کو یہ سمجھنے کی طرح تھوڑی سی کوشش کریں کہ ان کی کمپین کا سٹائل دیکھیں کہ مخالف پارٹی کے ایم ای ایم پی ایس کو جا کے بتا رہا کہ آپ نے اپنا ووٹ زائع کیسے کرنا ہے اچھا ان کے پاس کمپین چلانے کے لیے مطلب آپ نے ووٹ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں آپ ہمیں نہیں دے رہے نہ دیں آپ ووٹ زائع کر دیں دوسرے معنیوں میں اس پارٹی کو نقصان پھر بھی ہو اگر بیلٹ پیپر جو ہے الیکشن کمیشن کے کسی خاص نشان کے بغیر آئے مطلب الیکشن کمیشن کو نشان لگاتا ہے تو آپ اگر وہ بغیر نشان کیا ہے تو اسے کایٹ کی طرح فولڈ کرنے تاکہ اس کی جو سیاہی ہے وہ پھیل جائے گی تو ووٹ آٹومیٹکلی ضائع ہو جائے گا دوسرا وہ اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر بیلٹ پیپر پر الیکشن کمیشن کا مخصوص نشان آ گیا مطلب الیکشن کمیشن کو نشان لگاتے ہیں تو پھر آپ نے بیلٹ پیپر پر گیارہ اکتر تئیس اور ساٹھ لکھ دینا ہے تاکہ یہ شناخ کے بعد آپ کو رقم ادا کی جائے کیونکہ انہوں نے بہت سارے لوگوں سے ڈیل کی ہوئی ہے یہ الیکشن مکمل ریگ ڈیم ہے آپ کو بتا رہا ہوں پیپلز پارٹی والوں کی یہ کیمپین ہے اب دیکھیں جس طرح ہم لوگ بہت سارے سکرین شوٹس در کی وجہ سے سیو نہیں کر سکتے کال آپ کو نظر آئے گا کہ الیکشن میں بھی بہت سے لوگ ماظرک کا کال نہیں آج بلکہ آپ کی تو آج ہے کہ در کی وجہ سے وہ اپنی سیٹیں لوگ ہار جائیں گے کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ یہ سکرین شوٹس اب شیئر ہوں گے یہ پیسے دیکھ ان کو چھوڑتے ہیں نہیں ان کی ویڈیوز بناتے ہیں عمران خان نے بھی اس پر بڑی سمارٹ موف کی الیکشن سے ایک دن پہلے یوسف رضا گلانی کے بیٹوں کی ویڈیو مطلب دیکھیں جو ووڈ خریدے پکڑتے ہیں یہ یوسف رضا گلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو ہے کسی عام اگر کسی اور کارکون کی آتی تو اور با آتی اب اگر یوسف رضا گلانی صاحب جیتے ہیں تو الیکشن پر سوالیہ نشان تو بنے گا الیکشن کمیشن پر علیدہ تنقید ہوگی اور سپریم کورٹ بھی اس سے نہیں بچے گی اور اب ان کے سائے تلے دیکھیں ووڈ خریدے اور بیچے گئے اور یہ کچھ بھی نہیں کر پائے مطلب سامنے سامنے آپ کے نظر آ رہے ہیں آپ کا اعتماد کس طرح دوبارہ الیکشن پر ہوگا اب ووٹرز پر بھی دباؤ کو تو پڑھ رہا ہے کہ جو لوگ بکنے کا سوچ رہے تھے انہوں نے جو ڈیل کی تھی ان کی ویڈیو سے یہ اپنے اپنے امیدوار کو ووٹر دیں گے یہاں پر مجھے حفیظ شیخ کی جو جیت وہ نظر آ رہی ہے کسی وجہ سے کہ وہ شاید جیت جائیں لیکن اپوزیشن کا پھر رونا دونا اور اسٹیبلشمنٹ پر جو الزام تراشید شروع ہو جاتی اگر یہ ویڈیو ان کی ہوتی کیونکہ اگر یہ ویڈیو کسی طرح حکومتی پارٹی کی ہوتی تو پر شور مجھ جاتا جی کہ محکمہ زراد اور خلائی مخلوق آگئے ہیں دوبارہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو بھی یہ سوچنا چاہیے وہ چپ کیوں ہے کس بات کا خوف ہے جب آپ کے سامنے ثبوت موجود ہے آپ کے سامنے یہ پروف موجود ہے آپ چپ کر کے دیکھ رہے ہیں آسان حال یہ تھا کہ یوسف رضا گلانی صاحب کو ناہل کیا جاتا پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا لیکن میرا خیال ہے یہ کافی نہیں انہیں اس الیکشن سے مکمل طور پر بائیکارٹ کر کے اسے روک دینا چاہیے تھا کیونکہ یہ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ ویڈیو کر حکومتی جماعت کے کسی بندے کی ہوتی تو اس وقت تمام صحافی تمام لوگ سارے شور مجھا رہے ہوتے اپوزیشن کہہ رہی ہوتی کہ دیکھیں آپ ان کا کہنا ہے کہ جو خرید و فروخت ہے وہ جمہوریت کا خسن ہے مجھا اندازہ کریں ان کی سوچ اور یہ ٹی وی پر آ کر پریس کانفرنس کیسے کر دیتے ہیں میں تو ان کی یقین کریں اس لیول پہ آ کے حیران ہوں ادھر آ کے تو انہا لیلہ و انہا اللہ راجعون ہی پڑھنا پڑے گا اس الیکشن کے پورے پروسس پر اور میں اب تو گلانی صاحب کا کردار دیکھیں یہ مغدوم ہے مغدوم سید یوسف رضا گلانی مغدوم کسے کہتے ہیں جس کی خدمت کی جائے اوپر سے یہ سادات سے اپنا تعلق بناتے ہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود آل رسول ہوں میں ان کا مزاق نہیں اڑا رہا لیکن جو فیک کی بات ہے وہ ہے یہ ملتان کا ایک پیر گھرانا ہے جو کہ کئی دہائیوں سے سیاست میں ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا میار سیٹ کر دیا کہ آج علی موسیٰ گلانی کی یہ جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے کل اس سے اب یہ سیاست سے تو اگر یہ رہتے بھی ہیں تو اخلاقی طور پر یہ ہمیشہ کے لئے آؤٹ ہو گئے ہیں ان کا اخلاقی کردار آپ دیکھ لیں کہ ایک بیٹا ان کا موسیٰ گلانی جو تھا وہ ایفیڈرین کیس جو یہاں آسٹریلیا تک ان کی شپمنٹ آئی تھی جس میں وہ باباسی بھی شامل تھے ایک عبدالقادر جلانی صاحب جو کہ حج سکینڈل میں ملوث تھے اور محترمہ پر ان کی جو تو وہ ترک صدر کی بیوی کا ہار وہ ابھی دیکھیں کبن زمان تائرہ بول نہیں سکے باتیں دیکھیں میں حیران پرشان رہتا ہوں کہ اپنا سٹیٹس اپنے نام کے ساتھ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کا ہی کم از کم خوف کر لیں یہ مخدوم لگانا سید لگانا یہ نام کے ٹائٹلز نہیں ہیں یہ کردار اور امانداری ہے اگر آپ نے سیٹ ہی جیتنی ہے کیا آپ کا یہ انداز سیاست کا دنیا دیکھ رہی ہے آپ کے نام دیکھیں آپ اپنے نام کی لاج رکھیں اور آج سب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کیوں یہ نون لیگ یہ جی جو آئی جماعت اسلامی سینٹ کے الیکشن میں شو آف اینڈز کی ساری اپوزیشن خلاف تھی آپ دیکھ لیں یہ وجہ تھی یہ بالکل اس طرح ہے میں سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ریڈ لائٹ ایڈیا کے لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کے جو پورا بازار وہ بند ہو کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جب بھی دھاندلی کے خلاف جس طرح سیاستدان نہیں چاہتے کہ قانون سازی ہو اسی طرح کردار فروشی ہو اسی طرح وہ لوگ بھی چاہتے ہیں ان کا بازار بننا ہو اور یہ بسے بڑا افسوسناک میں تو یقین کرے بڑا مجھے افسوس اس کے بعد دل ہی نہیں چاہتا ان ٹاپک پر بات کرنے کو لیکن ایک آپ کو اہم خبر بھی دیتا جاؤں کہ مریم صاحبہ نے بھی جو سرجری کروانے کے پچھلے دنوں میں بات کی تھی کہ میری ایک چھوٹی سی سرجری ہے وہ اصل میں سرجری ہے کیا اس کے پیچھے میں بتاتا ہوں کہ لندن میں ایک بڑے اچھے صافی دوست ہیں عبیدہ ان سے انٹریو کیلئے درخواست کی ہے وہ بھی شاید آ جائیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہانہ ہے اور مریم صاحبہ جو ہوں وہ اس لئے جانا چاہ رہی ہیں برطانیہ میں کیونکہ اس وقت جو آل شریف ہیں ان کی لندن سمیت دنیا بھر کی جو پروپٹیز ہیں وہ آپ اس میں بٹوارہ کر رہے ہیں وہ انہوں نے جو اس طور پر قانونی طور پر تمام فریقین کا وہاں پر ہونا موجود ہے عدالت میں آپ کو پتہ ہے سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے جی یہ میرے آئے اس کے آئے اس کے آئے اب جب تک مریم صاحبہ برطانیہ نہیں جائیں گی پروپٹی کے مسئلے حال نہیں ہو سکیں گے وہاں یہ جائیں گی اپنی سٹیٹمنٹ دیں گی ان کی پروپٹی کے بٹوارے ہوں گے کس کے ذمہ فلیٹ آئیں گے کس کے ذمہ زمینے آئیں گی کس کے اسے میں وہ جو ایون فیلڈ ہے کس کے اسے میں لزیزی آئیں گے ملے آئیں گی یہ سارا جو ان کا بٹوارہ ہو رہا ہے اور سیاست میں اب ظاہر ہے مریم صاحبہ آگے لے کر چل نہیں ہے آل شریف کا نام تو اس لیے ان کا ہونا وہاں پہ ضروری ہے ایفیڈیوٹ بڑا ضروری ہے ان کا بیان وہاں جج کے سامنے ضروری ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ساری پروپٹی کی ڈسٹیبیشن ہے اور یہ ہے وہ سرجری کا معاملہ اور یہاں پر یہ آ کر فس چکے ہیں ابھی اور عمران حان کی پوری کوشش ہے حکومت کی کہ ان پانچ سالوں میں کم اس کا مریم صاحبہ باہر نہ جا سکیں اور ان کی پروپٹی کا کیس ایسے ہی لٹکتا رہے کیونکہ نہ یہ بیج سکتے ہیں اس کے بعد نہ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور یہ فسے ہوئے پروپٹی کے کیس میں اس لیے چاہ رہی ہیں کسی طرح یہ چھوٹی سی سرجری کروانے لندن چلے جائیں چاہے وہ چھوٹی سی سرجری ہو جلدی سے وہ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مریم صاحبہ واپس بھی آئیں گی وہاں جا کے رہیں گی نہیں یہ صرف پروپٹی کا معاملہ اپنا سیٹل کر کے پاکستان واپس آنا چاہتی ہے تاکہ آکے دوبارہ سیاست کا جو کاروبار ہے ایک تو کاروبار ہے دوسرا سیاست کا کاروبار ہے اس کو بھی چلانا ہے اس کے لیے بھی انہیں ضروری چاہیے تو یہ سارے چیز چلے لیکن سینٹ کے الیکشن میں آج جو بھی جیتے جو بھی ہارے اخلاقی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن بری طرح ہار چکی ہے پی ڈی ایم کی سیاست بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے یہ جو ویڈیو اچھا ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو صرف ایک نہیں ہے یہ پچھلے دو مہینوں میں بہت سے لوگوں کی ایسی ویڈیوز بنی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویڈیوز سامنے آتی بھی ہیں آپ کے سامنے ویڈیوز آتی ہیں پیسے لینے والا پیسے دینے والا اس کے ساتھ بیچ میں دلالی کرنے والا سب لوگ شامل ہیں یہ ویڈیوز آتی کیسے ہیں انہیں یہ پوچھنا چاہیے یہ جو لوگ بیچ میں کام کریں یہ کیوں پیسے لے رہے ہیں انہیں غصہ اس بات پر یہ ویڈیو کو منا رہے ہیں تو ویڈیوز صرف ایک نہیں ہے بہت سی ویڈیوز اور مزید بھی آئیں گے ابھی آپ دیکھیں گے الیکشن کا نتیجہ نکلنے کے بعد اگر یہ ویڈیوز اگر کسی طرح حکومت کے حق میں وہ نتائج نہ آئے جو وہ سمجھ رہے ہیں جو جس کے مستحق ہیں تو پھر بہت سی ویڈیوز سامنے آئیں گی اور آپ دیکھیں گے اور آپ دیکھتے جائیں گے اور اپنے بال نوشتے جائیں گے دیوانوں کے ساتھ ٹکریں ماریں گے کہ یار یہ کون سی سیاست ہے یہ کس طرح کی سیاست ہے کس طرح کے سیاستدان ہم لوگ سیلیکٹ کر کے لارے ہیں اور دیکھ لیں کہ یہ وہ تبدیلی ہے جسے گراس روٹ لیول سے بدلنا کتنا مشکل کام ہے کہ یہ اوپر سے لے کر نیچے تک آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سیاستدان یہ سب کے سب تو میرے حیال میں تو عمران خان کے پاس ابھی وقت ہے دھائی سال میگلی ویڈیو میں ان کو ایک مشورہ ضرور دوں گا اس نظام کو کسی طرح بدلیں اگر آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین صاف پاکستان بنانا ہے اور ایک جج صاحب کے بقول گٹر پاکستان نہیں کیونکہ انہوں نے تو گٹر لگ رہا ہے برحال وہ اپنی نوکری کے لیے اس پہ لگے ہوئے نوکری بھی نہیں چھوڑتے اس گٹر میں برحال وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں انہوں نے ماظر لگے کہا ہے تو اس پاکستان کو صاف کرنے کے لیے ایک بہترین نظام اس نظام کی تبدیلی ضروری ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو آپریشنز ہیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ حسن صاحبہ کہتے ہیں ہے کہ میجر سرجری کی ضروری ہے تو میجر سرجری جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا آج کے الیکشن کے ریزلٹ جب آئیں گے انشاءاللہ اس کے بعد بات کریں گے مزید اگلی ویڈیو تکریم مجھے اجاز نہیں